نمسکار سواگت عزیز پرویہ میں آپ دیکھ رہے ہیں پرویہ ڈی این اے اور میں ہوں سید حسین آج ہم جھارکھن کے بھوشکہ کریں گے ڈی این اے ٹیسٹ اور بتائیں گے کیسے نونی حالوں کے نازک مند پر قبضہ کرنے کی رچی جا رہی ہے خطرناک سازہی نکسلی اگروادی اب تک ان شبدوں کو آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ ویسپورٹ کر پولیس گاڑی سرکاری بھون کو اڑا دیتے ہیں لیکن تھوڑا ٹھہر یہ آپ کو ہم جو خبر دکھانے جا رہے ہیں اس کو سن کر اور دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو ایک بار میں اگرواد کا یہ چہرہ عجیب لگے لیکن یہی سچ ہے دیکھئے اس رپورٹ کو اور سوچی کی کیا دردناک اور نیریشنز گھٹنوں کو انجام دینے والے ایسے بھی کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے سچ سے روبرو قرار ہیں جس کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں گے کیونکہ دیش کے بھوش کو برواد کرنے کی ایسی ساجش آپ نے نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ کبھی سنی ہوگی ہم اس ناپاک ساجش کے تح پر لگے پردے کو اٹھائیں گے اور سچ آپ کے سامنے لائیں گے آج ہم آپ کو ایک ایسی تصویر دکھائیں گے جس کو دیکھ کر کے شاید آپ بھی چوک جائیں کیونکہ آج تک آپ نے آتنکیوں کے آتنک کے کئی چہرے دیکھتے ہوں گے لیکن آج ہم ان آتنکیوں کے ایک ایسے چہرے سے آپ کو روبرو کرائیں گے جس کو دیکھ کر شاید پہلی بار آپ کو بھروسہ بھی نہ ہو جی ہاں اس وقت ہم موجود ہیں جھارکن کے ایک خوٹی جلیا جو کی کافی زیادہ نقصر پروحاویت علاقہ ہے اور وہاں کے رنیا پرکھن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے ماسوم جو بچے جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیوی سکرین پر یہ وہ بچے ہیں جو اس علاقے کے جو آدیواسی بھولی علاقے ہیں جہاں پر پہنچنا بھی آسان نہیں ہے اس علاقے کی یہ بچے ہیں اور یہ بچے انگلیس میڈیوم سکول میں پڑھتے ہیں ویدیا ویہر پبلک سکول یہ وہ سکول ہے جہاں پر یہ انگلیس میڈیوم میں سکھا لیتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سکول کو فنڈنگ پوری طریقے سے پی ایل اف آئی جو کہ ایک تتیبندیس سنگھٹھنے اور جس کے خلاف جھارکن پولیس نے ایک بڑا آپریشن شیئر رکھا ہے اس سکول کا پرابندن پوری طریقے سے یہ سنگھٹھن چلاتا ہے جھارکنڈ میں رازدھانی رہنچی سے سٹے خونٹی کی چرچہ اپراد کی گھٹناوں اور اگروادی سنگھٹھنوں کے بیر خونی سنگھرش کو لے کر ہوتی نکسلواد اور اگرواد کے نام پر ہونے والی ہتیاؤں کے آکڑے میں خونٹی دیش کے باکی جیلوں سے کافی آگے ہیں پچھلے پانچ سال کے دوران یہاں پانچ سو سے زیادہ ہتیا کے ماملے درج ہوئے ہیں لال آتنگ کے گھڑ میں سرکاری ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے حال یہ علاقے کے زیادہ تر سکولوں میں تالے لٹکے ہوئے ہیں پیل اپھائی اگروادیوں کے ڈر سے سرکاری سکولوں کے شکھک سکول نہیں آتے آپ سوچ رہے ہوں گے کی علاقے کے بچے پڑھتے کیسے ہوں گے لیکن آگے آپ کو جو ہم بتانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں چوندھیا جائیں گے رنیا کے پہاڑی علاقے میں بڑے پریسر میں فیلا اسکول پریسر رانچی کے اسکولوں کے کیمپس کو جھوٹھ لاتا ہے یہاں پڑھائی کے لیے نام ماتر کی رقم لی جا رہی ہے ماتر سات سو روپے پرتی ماں اسی رقم میں رہنے کھانے اور پڑھنے کا کومبو پیک گرامین چھتر کی جنتہ کے لیے کسی وردان سے کم نہیں اناتھ بچوں کے لیے اسکول میں پھری سیوا بھی خیل کا بڑا میدان بھی بچوں کو سویمنگ سے لے کر گھرسواری تک سکھائی جاتی اسی طرح کے اور کئی بھی سکول ہیں علاقے میں جہاں لگ بھک چالیس ہزار بچے شکشہ گرہن کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب سرکاری سکول بند ہے تو یہ کیسا سکول یہاں کے بچوں میں کون جلا رہا ہے شکشہ کا الگ یہ ہماری زبانی نہیں بلکہ کھونٹی کے ایس پی کی زبانی سنی ہے وہ ایک گرامین مزدور کسان وکا سمیتی کی دورہ سنچالت کیا جا رہا تھا بسیکلی آگے اس کا جو فرنٹ تھا وہ یہ ایک سمیتی تھی لیکن اندر سے اس کے جو سپریمو ہے دینیج کو بسکی دورہ ہی سنچالت کیا جا رہا تھا تو اس سکول کا سارا جو منیجمنٹ کمیٹی ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل لے کر اس میں جو ان لوگوں نے بعد میں چینج بھی کیا ایسی آتنگ کی پڑھائی تو وہاں نہیں پڑھائی جا رہے بھی لیکن کیونکہ ایسا یہ سنگٹھن ہے جو کی لیوی پر سروایف کر رہا ہے اور اس کو سروایف کرنے کے لیے لوکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تو اسی دیشے سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا سکولز گرامین علاقوں میں بیکورڈ علاقوں میں جہاں پر شکشا کی جو اس کا سکچر ہے اس کا آبھاو ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر خون خرابہ کرنے والے یہ لیفائی اگرووادی ایسا کیوں کر رہے ہیں ظاہر ہے خونی وارداتوں کو انجام دے کر اگرووادیوں نے دہشت کا جو ماہول قائم کیا ہے اس کو سن کر کسی کے بھی رونگتے کھڑے ہو جائے تو اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اگرووادی شکشا کا لگ کیوں جلا رہے ہیں کیوں آتی پچھرا دیواسی علاقے میں کوالٹی ایڈیوکیشن مہیا کرا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے ان کے سازش کیا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے یہ رپورٹ پہاڑوں اور جنگلوں سے گھیرے اس علاقے میں رات کے اندھیرے میں تو دو دین کے اجالے میں بھی پہنچنا آسان نہیں ہے ایسے میں ہم نے کوشش کی ان اسکولوں کی سچائی آپ کے بیچ میں لانے کی اور ہم رانچی سے خوٹی کے لیے روانہ ہو گئے خوٹی سے ہم جی پورویہ کے ستھانیے سمواداتا سونو انساری کے ساتھ رانیا کے لیے روانہ ہو گئے جہاں اگرووادیوں کا اسکول چلتا ہے اسکول تک پہنچنے کے لیے ہمیں خوٹی سمڈے گا مارگ سے قریب دس کلومیٹر تک اندر جانا پڑا اس دوران ہمیں لیکن جیسے 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 اسکول کے اندر ہم جا رہے تھے ہماری ادھ سکتا اور بڑھتی جا رہی تھی تقریباً پچیس اکڑ میں پھیلا اس اسکول میں ہر بڑے شہر کے پبلک سکول کے طرح کئی پلے گراؤنڈ تھے اسکول کے کئی بیلڈنگ تھے جہاں نرسری سے کلاس ایٹ تک کی پڑھائی ہوتی ہے اسکول میں لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ ہوسٹل کی ویوستہ ہے ہوسٹل میں 700 روپیہ کے حساب سے بچوں کو لیا جاتا ہے اس میں بھی کافی سنکھے ہیں پھر ہی بچے ہیں اور یہ کم پیس دینے والے بچے کم ہے اس وجہ سے ابھی دکت پڑ رہی ہم کو اسکول چلانے میں سال دوہتزار سات میں گرامن کسان مزدور وکاس سمیتی نے اس سکول کو یہاں کھولا تھا جس کا ریجسٹریشن نمبر 1126 ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ صرف مخوٹہ ہے اس کے پیچھے کی ساجش بہت خطرناک ہے منیش مہتا زی میڈیا رانچی تو شکشہ کا الگ جگانے کے پیچھے کیا صحیح میں کوئی سازش ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سال دوہزار سات میں ایک سکول کا شروع ہوا سفر اب سترہ تک پہنچ چکا ہے وہ گروادیوں کے سکول میں علاقے کے قلیب چالیس ہزار بچے شکشہ گرہن کر رہے ہیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے پولیس پرشاسن کی چنوٹی اگروادیوں کی اور سے سنچالت اس سکول کے بچے ہدھیار نہیں چلاتے نفرت کی بات نہیں کرتے ان کو وہ شکشہ مل رہی ہے جو ہر ماں باپ اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں ذرا اس بچے پر غور فرمائیے اس کی عمر محض سات سال ہوگی لیکن یہ فراتے دار انگریزی بول سکتا ہے اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کے سپنے بھی بڑے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی آرمی آفیسر کوئی شکچک کوئی نرس لوگوں کی سیوا کرنی چاہتی تو کوئی کھلانی کرکٹ کھلانی اونچے خواب اور پڑھ لیک گھر اور علاقے کا نام روشن کرنے کا سپنا پالے ان چھاتروں کو ویگیانک طریقے سے شکچہ دی جاتی ہے اس سکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ آس پاس کے گاو کے ہوتے ہیں انہیں عام پبلک سکول کی طرح بس سے ڈراپنگ بھی ملتی ہے یہی نہیں ٹی وی کے مادھیم سے انہیں شکچہ بھی دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 8 کلاس سٹانڈرڈ ہے وہاں کے یہ بچے جو ہیں وہ ٹیلی ویزن کے ذریعے شکچہ پراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کنسپٹ یہ ہے یہاں کے شکچکوں کا کہ دیش دنیا میں سائنس کے چھتر میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں اور دیش کا دنیا میں جو ہسٹری سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں اس کو ٹیلی ویزن کے مادھیم سے بچوں کو سکھائے جائے تاکہ بچے اور تیجی سے چیزوں کو جان سکے ایسے میں جب ہم رانچی سے رنیا کے لیے چلے تھے اس وقت میرے ذہن میں بہت طرح کے سوال چل رہے تھے کہ کیا اس سکول میں جس کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پی ایل اف آئی سمرتھت پی ایل اف آئی کے فنڈنگ سے یہ سکول چلتا ہے تو کیا یہاں پر بچوں کو جو آتنگ کی پڑھائی کرائی آتی ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد میرا جو تمام جو سوال میرے ذہن میں چل رہے تھے ان تمام سوالوں کے جواب مجھے ملے اور یہ جان کر کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ اس گھوڑ نقصر پہاویت علاقے میں جو بچے رہتے ہیں وہ دیش دنیا سے جڑی ہوئی چیزوں کو ٹیلی ویزن کے ذریعے جان رہے ہیں سیکھ رہے ہیں انگلیش کی پڑھائی کر رہے ہیں سرکار سے ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کے کے سکول اور اس طریقے کا جو ایجوکیشن ہے جو بہتر ایجوکیشن ہے وہ اور بھی دوسرے نسل پہاویت علاقوں میں بچوں کو دیا جائے تاکہ وہاں پر جو بچے ہیں جو یوہ پیڑی ہے وہ آگے جا کر کے بندوق کی بجائے ڈاکٹر آمی پرسن آئی ایس آئی پی ایس اور مکھی دھارہ سے جو سکے تاکہ جھارکن کا بھوش اور بہتر ہو بچوں سے بات کرنے اور شکچکوں کے بڑھانے کے طریقے سے لگ رہا ہے کہ ان بچوں کا بھوش اجوال ہے لیکن ان بچوں کو جو لوگ شکچہ دے رہے ہیں در ان سے لگتا ہے کہ کہیں ان کا بھوش ادھر میں تو نہیں لٹک جائے گا اور یہ کسی خلط ارادے کی وجہ سے خلط راستے پر تو نہیں چلے جائیں گے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ویوستہ کی مخالفت کا یہ پاتھ ہے اس کا جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کھوٹی کے ان اسکولوں میں پڑھنے والے ہزاروں آدھواسی بچوں کا بھوش اب خطرے میں ہے پیل ایف آئی اور پولس کے ٹکراف کی وجہ سے اب ان اسکولوں میں پڑھانے والے شکشک نوکری چھوڑ کر جا رہے ہیں کھوٹی کے ان سترہ اسکولوں میں پڑھنے والے ہزاروں آدھواسی بچوں کا بھوش اب خطرے میں ہے پیل ایف آئی اور پولس کے ٹکراف کی کارہ اب ان اسکولوں میں پڑھانے والے شکشک نوکری چھوڑ کر جا رہے ہیں آنکھوں میں اپنے بہتر بھوش کا سپنا چھپا ہوا تھا لیکن اب وہ سپنا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کارن صاف ہے ایک طرف پیل ایف آئی ہے تو دوسری طرف پولس اور ان دونوں کے ورچسو کے بیچ میں ان بچوں کا بھوش ادھر میں پسا ہوا ہے جب خلاصہ ہوا کہ ان اسکولوں کو نقسلی سنگٹھن پیل ایف آئی چلا رہا ہے تو پولس ایکٹیو اسکول کو سنچالت کرنے والے سنستہ کو بھنگ کر دیا گیا اور سرکاری ادھگران کی پرکریہ جا رہی ہے اسکول میں پڑھانے والے شکشکوں کو اکٹوبر مہینے سے سیلوری نہیں ملی سیلوری نہیں ملنے کی کارہ اور پولس کی لگاتار تفتیش سے پریشان ہو کر شکشک اب نوکری چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارا ویتن کا بہت پرابلم ہے سر ایک چل میں ہمیں اکٹوبر ہمان سے ویتن نہیں ملا ہے جس کے چلتے ہمیں بہت ہی تو دینے میں آج کے لئے اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار